السلام علیکم میری یوٹیو فراملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتیوں خیئیت سے ہوں گے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کے اپنی ریمیر شیخ اور اب میں آگئی ہوں اوپر گرمی بہت زیادہ لگری تھی لیکن پھر بھی کہ پنکہ کی واضح ہے نا وہ بہت زیادہ تھی تو میں نے تھوڑا سا کم کیا تھا پنکہ تو جس کی وجہ سے میرے کانوں کو تھوڑا سکون ملا اور یہ جس لئے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے چیلنج شروع کیا ہے سیون ڈیس والا اور آج ہے دوسرا دن تو آج تو جو ہے ن یہ چیلنج یعنی کچھے دودھ میں لیمو کو ایڈ کر کے اب میں اس کو اپنے فیس پر لگانے والی ہوں تو یہ جو ٹوٹکا ہے آج چلا گیا گون رونگ اور آج ہمارے گھر میں ابھی بہت زیادہ شور ہے کیونکہ صفائی والی آئی وی ہے اور صفائی کر رہی ہے اور کروائی جا رہی ہے تو فانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہوا ہے خیر جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں ناک پر اس طرح سے کر کے نا ایک اس طرح سے لائن ہے اور ایک سیدھی لائن ہے مطلب بلیک کل میں تو میری ماما ہمیشہ مجھے کہتی ہے کہ اس کا کچھ کر لو اس کا کچھ کر لو اپنے نا یہ والا ٹوٹکا لگایا کرو یہ کچھا دودھ اور جو ہے نا لیمو اس کی مساج کیا کرو تو یہ بالکل میرے نوز بالکل صحیح ہو جائے گا تو میں نے کہا چلو اب میں ٹرائے کری لیتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ میں ناک کتنا زیادہ صحیح ہو جاتا ہے جو کالا ہوا ہے وہ اس کو کس طرح سے میں ٹھیک کر رہتی ہوں اچھا کہ میں کوئی ٹوٹکے پر مل کرتے ہوئے میں نے کی فیس کی مساج شروع ابھی میں نے لگایا ہی تھا تو میرے تو اتنی زیادہ خارج شروع ہو گی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ناکابلے برداشت ابھی آپ لوگ مجھے دیکھیں گے تو دو منٹ بس میں نے مساج کی تو اب میں جو ہے تیسا دن کروں گی میں پورے سیون ڈیز دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے کوئی فرق پڑتا بھی آئی ہے نہیں پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا اور یہاں پر جیسے میں اشارے کر رہی تو مجھے گانا یاد آگیا کہ شاروں اشاروں میں دل لینے والے بتائیے ہنر تُو نے سیکھا کہاں سے جی کھائے آج مکس ویلوگ بھی اور ساتھ میں تھوڑی سی سکن کیر بھی ہے جو کہ پتہ نہیں کیا بن جائے گی بہت زیادہ اچھنگ ہو رہی ہے ناکابلے برداشت برداشت کیونکہ شاید بھی سکن جو ہے بہت زیادہ ڈرائے ہیں اس لیے بہت زیادہ خارش ہو رہی ہے تو آئی تھنک یہ والا ٹوٹکا جو ہے نا ڈرائے سکن والوں کے لیے نہیں ہے چلے خیر اب ساتھ دن یوز کرتی ہوں پھر آپ کو بتاؤں گی کیا ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ اچھنگ ہے می گوڈ پتہ نہیں شاید یہ ہی وجہ ہے مجھے لگتا ہے کہ جو میرے سکن ڈرائے ہیں نا کل ایسے کروں گی میں پہلے لوشن لگاؤں گی پھر جو ہے یہ والا ٹوٹکا پلائے کروں گی بہت زیادہ خارش ہو رہی ہے اب دل کروں اسی اسے کر کے سکریچ کروں می گوڈ نہیں برداش ہو رہی بس خدایا بہت زیادہ خارش ہو رہی ہے میں مو دونے جا رہی ہوں اور ہاتھوں پر کر لیتی ہوں بعد میں لیکن میں تو بلکل نہیں کر پائی کل میں کروں گی دوبارہ سلوشن لگا کے او می گوڈ خدایا یہ نا میری امی کے زمانے کا نانیوں دادیوں کا زمانے کا یہ ٹوٹکا جو میں اپلائے کر رہی تھی لیکن آج تو یہ گون رونگ والا سسٹم ہو گیا اس قدر میری جلن اور خارش ہو گیا میں آپ کو بتا نہیں سکتی مطلب کہ سکون ہو گیا مطلب ای ٹھنک یہی وجہ ہے کہ میری سکن بہت زیادہ ڈرائی ہے ڈرائی ہے ڈرائی میری الفاظ جو ہے نا وہ مو میں ہی رہ جاتے ہیں آج کل پورا ورد ادا ہی نہیں ہو پاتا تو ابھی تک بعد میں بھی خارش ہے میں نہیں اور کر رہی مزید ہاتھوں میں کر لیتی ہوں بس آج کے لیے دو منٹ کی مساج کافی تھی آج تھا دوسرا دن اور اب کل اپلائے کریں گے پہلے میں اب اپنی سکن کو اچھی طرح سے مویسٹرائز رکھوں گی سارا دن کل پھر کروں گے اپلائے ادھر بیٹھ کے میں ہاتھوں کے لیموں مل رہی ہوں پیچھ سے آگے میری بھابی نے مجھے بہت برہن رہا ہے کہ میری چیخ نکل گئی ہے اور ہنجی اب کیا کہنا چاہی نہیں بتائیں سوئے کیوں نہیں صبح کے چار بج رہے ہیں گائز اور بھابی اب تک جاگ رہی ہے سینس لاری تھی سینس لاری تھی سوئے کیوں نہیں وہ چار بجے حسان سویا ہے مجھے لاہ لاہ کے کہ میں نے بھائی جانا ہے خوش ہو گئی ہوں مجھے ڈرہا کے یہ سچی مجھے ڈلی ہے ہاں میں نے چیخ مار دی کون آگیا ہے اوپر وہ بھی اکیلی روم میں باقی سارا ہوتی سارا کچھ سے تران دھیر ہے کچھ بھی نہیں نظر آرہا تو ظاہر ہے میں نے ڈرڑنا ہی تھا نا کون چڑیل آگیا خیر چڑیل کہہ دیا بابی کو اچھا خیر اب میں یہ نا ہاتھوں پر لگا رہی ہوں ایسے ہاتھوں پر میں کتی ہوں ہاتھوں پر ہاتھ ہی چٹے ہو جائیں موہ کو چھوڑا پڑا اچھا جی ہاتھوں میں نے اچھے خاصی مساج کیوں دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ نا پھر میں نے تھوڑی دیو رہنے دی اور پھر یہ میں نے ربربنا کے اتاریا جو دودھ تھا وہ بلکل ایسے جیسے ملائی کی طرح ہو گیا تھا اور پھر یہ ربربن کے اتارا تھا تو پھر اپنے ہاتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف ہو گئے ہیں نیٹ اور کلین ہو گئے ہیں وائٹ بھی لگ رہے ہیں تو ابھی آج صرف دوسرا دن تھا تو مجھے لگتا ہے ہاتھوں کے لئے کافی یوسفل ہے لیکن فیس کے لئے تو ابھی بلکل بھی میں نہیں کہہ سکتی کہ آپ کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو یہ دودھ کی بھی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پانی بن چکا ہے تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو امیت کرتے ہیں آپ کو اچھے لگی ہوگی دعا میں آدھ رکھے گا اللہ حافظ یہ ہے جی جناب میرا ناشتہ بن مکھن کھانے لگی ہوں آج میں ویڈیو ایڈیٹ کرنے کے چکر میں بہت زیادہ مجھے لگتا ہے تھنڈا ہو گیا کب سے لگ گئے ویڈیو اپلوڈ ایڈیٹ اور تھامنیل وغیرہ بنانے میں خیر اب میں ناشتہ کر لوں پھر باقی روٹین جو ہے وہ آپ سے شیئر کریں